نمبر سکس ہے ٹول باکس کا گروپ نمبر ٹو ڈرائنگ این ڈری ٹیچنگ ٹولز کا جو گروپ ہے اس کو ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس یہ دو ٹولز رہ گئے ہیں ان کے اندر ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس مزید کونسے ٹولز افیلی بل ہیں اب دیکھئے کہ اس ٹول کے لسٹ کو میں نے اپن کیا ہے تو میرے پاس یہاں بلر ٹول شارپن ٹول اور سمچ ٹول ہے ان تینوں ٹولز کو ہم یہاں دیکھیں گے کہ یہ کس طریقے سے کام کرتے ہیں بلر ٹول کو سیلیکٹ کیا بلر ٹول بلر جیسے اس کے نام سے ظاہر ہے یعنی دھندلہ کرنا یہ دھندلاتا ہے ایمج کو دھندلہ کر دیتا ہے جو ہم نے سیٹنگ یہاں سے اس کی رکھی ہوتی ہے سٹرنٹ اگر زیادہ ہوگی تو زیادہ دھندلہ کرے گا کم ہوگی تو کم کرے گا اور جو بھی کلر موڈ میں ہم اس کو دھندلہ کرنا چاہیں اس لحاظ سے یہ دھندلات ایمج کے اندر آئے گی سٹروک بھی ہم دیفرنٹ اس کے اندر سیلیکٹ کر سکتے ہیں آپ دیکھئے کہ اس ایریے کو سیپ کے میں اپلائی کرتا ہوں سیپ کے اس ایمج کے اوپر آپ دیکھئے کہ بلکل دھندلا گیا ہے یہ سیپ کا یہ ایریہ کنٹرل زید کے ذریعے سے میں اس کو ختم کیا اور سٹرنٹ اس کی ہنڈرڈ پرسنٹ کر دیتے ہیں دیکھئے کہ کلیرلی ہمیں دھندلات اس کی نظر آئے آپ دیکھئے کہ اب ہمیں بلکل واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ سیپ کا وہ حصہ جہاں میں اپنے برش کے سٹروک کو اپلائی کر رہا ہوں تو وہ بلکل دھندلا گیا ہے کنٹرل زید کے ذریعے سے اس کو ہم ختم کرتے ہیں دوسرا ٹول ہمارے پاس شارپن ٹول ہے شارپن ٹول یعنی تیز کرنا یہ تیزی لاتا ہے کلر کے اندر اس کی بشترین سے سیٹنگز ہیں اس کی سٹرنٹ کو ہم بڑھا کے اپلائی کرتے ہیں تاکہ ہمیں واضح فرق نظر آئے یہ کلر کے اندر شارپنس لاتا ہے اب دیکھیں کہ یہ ایری اس کے اندر شارپنس آئی ہے لیکن اگر اس کو ہم اتیار کے ساتھ استعمال نہ کریں تو یہ فوج دور پر ہمارے ایمیج کو ڈیمیج کر دیتا ہے اب دیکھیں کہ میں نے اس کو جب زیادہ اس جگہ پر اپلائی کیا تو بلکل ہمارا ایمیج کے کلرز جو ہیں وہ بلکل ایسے ہو گئے ہیں کہ یہ بلکل یہاں سے خراب ہو گئے ہیں کنٹرل زید کے ذریعے سے اس لئے اس کی سٹریندھ کو کنٹرول کر کے ہم استعمال کرتے ہیں تاکہ شارپنس بھی آئے ایمیج کرنے تھا لیکن وہ ڈیمیج بھی نہ ہو جیسے اس ایری میں بھی شارپنس آئی ہے کنٹرل زید سے ختم کیا ہے اس ایری میں شارپنس آئی ہے جہاں بھی ہم اس کو اپلائی کرتے ہیں شارپنس آتی ہے لیکن ایک سے زیادہ دفعہ جب اس کو اپلائی کریں اور سٹریندھ بھی زیادہ ہو تو پھر یہ اس کو ایمیج کو خراب کر دیتا ہے تیسرا ایمیج ہمارے پاس سمجھ ٹول کا ہے سمجھ ٹول کسی بھی ایری کو اپلائی کرتے ہیں تو اس کے پکسل کو یہ اپنے ساتھ ڈرائگ کر کے لے کے جاتا ہے آگے تک آپ دیکھیں کہ یہ ڈرائگ کر کے وہاں سے لے کے جائے گا اس کو آگے اس کی بھی سیٹنگز مختلف ہیں سٹریندھ آپ دیکھیں فیفٹی پرسنٹ تھی سٹریندھ کو ہم سیمیٹی فائی پرسنٹ کر کے دیکھتے ہیں آپ دیکھیں کہ اب یہ زیادہ دور تک اس ایمیج کے حصے کو ڈرائگ کر کے لے کے جا سکتا ہے اسی طرح اس کی بھی ڈیفرنٹ موڈز ہمارے پاس ہیں ڈرکن کا موڈ ہے آپ دیکھیں کہ یہ لے کے جا رہا ہے اس آتھ کرر کو ڈرگ بھی کر رہا ہے اسی طرح ڈیفرنٹ موڈز ہمارے پاس آفیلی پر ہیں ان کو ہم اپلائی کر کے دیکھ سکتے ہیں اب ہم جلتے ہیں اپنے اگلے ٹول کی طرف